سابق وزیر آزم عمران خان کا پنجاب اور خبر پخصنخواہ کے اسیمبلیہ تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد ملکی سیاست میں ایک نئی حلچل مچ گئی ہے ایک طرف پی ٹی آئی صبح اسیمبلیہ تحلیل کرنے کے لیے مسلسل مشاورت کر رہی ہے تو دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اسیمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے رابطے تیز کر دیے ہیں اس حوالے سے آج عمران خان کی سپیکر پنجاب اسیمبلی اور وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی کی سابق وزیر دفاع پرویز خٹک سے ملقات ہوئی اور ذرائع کے مطابق عمران خان آئندہ ہفتے اسیمبلیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے اہم اعلان کریں گے عمران خان آئندہ ہفتے ویڈیو لنک پر پی ٹی آئی کے تمام عراقین اسیمبلی سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ عمران خان نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی طلب کر لیے ہیں جہاں خیبر پختونخواہ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعے کو اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہفتے کو ہوگا ذرائع کے مطابق عمران خان دونوں صوبائی عراقین اسیمبلی کو اسیمبلیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے اعتماد بھی لیں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال میں اپنی حکمت عملی سے انہیں آگاہ کریں گے عمران خان کا اسیمبلیہ تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد پنجاب اسیمبلی اس وقت سیاست کا مرکز بن گئی ہے جہاں اپوزیشن اسیمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے گورنرات سے لے کر اعتماد کا ووٹ لینے تک کی آپشنز پر غور کر رہی ہے ایک طرف پی ٹی آئی اور اتحادی جماعت قافلی کے اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں کہ حکومتی اتحاد پنجاب اسیمبلی کو تحلیل ہونے سے بلکل نہیں روک سکے گا تو دوسری طرف حکومتی اتحاد بھی متحرک ہو گیا ہے اور آج وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر عاصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی جس میں ملک کی حالیہ صورتحال پر بات چیت کی گئی جبکہ آج ہی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی پیپس پارٹی کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد بیڈیا سے بات کرتے ہوئے رہنوما نون لیگ اتحاد تارر نے پنجاب اسیمبلی بچانے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پنجاب میں حکومتی بینچوں پر موجود اور آقین سے بھی رابطے میں ہیں جبکہ اس سے پہلے وفاقی وزیرہ داخلہ رانسان اللہ بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہمیں پندرہ سے بیس لوگ مل جائیں گے جو پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے ہم ان کے دس گیارہ ووٹوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں